بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی میں آپ کو خوش امدید کہتے ہیں اور آج ہم اپنا علمی بک جو کہ کامرس کے علیمیٹ حصہ ہے اس کا سینئر آڈیٹر کے لیے لیکچر کامرس کے لیے اکاؤنٹ اوفیسر کے لیے اکاؤنٹ کے لیے یہ ایکویلی انگپورٹنٹ ہے بک اور یہ کانٹینٹس اور ہم فوکس کر رہے ہیں ابھی ایم سی کیوز بیسٹ بک کو سال کرنے پہ آج ہمارا اکتیسوان لیکچر ہے اور لیکچر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا سینئر آڈیٹر کا اور باقی لیکچر کامرس کا سیلیبس جو ہے وہ لیکچر وائز سپیشلی سینئر آڈیٹر کا کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے تو آپ لوگ ایم سی کیوز بیسٹ حصہ کی طرف جانے سے پہلے پہلے اپنے وہ کانٹینٹس جو ایف پی ایسی نے ڈیفائن کی ہوئے ہیں ان کو آپ کور کر لیں تو آپ کو اس پارٹ کی زیادہ سمجھ جائے گی لیکچر جنہوں نے آلرہیڈی کور کی ہیں تو وہ اچھے طریقے سے کنسپٹ کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور ان باتوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں تو فوکس کرتے ہیں آج اپنے لیکچر کی طرف کوسٹن نمبر ون فیفٹی ون سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے question ہے which of the following is the practical implementation of the accounting equation accounting equation in fact ہے کیا یہ ہی لیسن ہمارا اس میں ہم نے یہ تری چیزیں discuss کرنی ہے assets is equal to liabilities plus equity capital equity capital ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کو ہم accounting equation کہتے ہیں اور accounting equation جب ہم balance sheet بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک سائیڈ پہ ہمارے assets ہوتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ ہماری liabilities ہوتی ہیں liabilities plus capital یعنی کہ equity capital تو balance sheet کو ہم دوسرے الفاظ میں statement of financial position بھی کہتے ہیں جو ہمیں کسی بھی وقت business کی position کہ ہمارے پاس کتنے assets ہیں کتنی liabilities ہیں اور کتنا equity capital یہ ہمیں financial position بتاتا ہے اور یہ accounting equation ہمیں practical اس کی فاہم ہے financial position یعنی statement of financial position تو ہمارا answer جو ہے وہ ہوگا d question number 151 کا next مارا question number 152 ہے which of the following accounting equation is correct so یہ ہمارے پاس دیئے گئے ہیں assets plus other assets is equal to capital minus liabilities capital plus liabilities is equal to assets plus income یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ assets minus liabilities is equal to capital assets plus capital equal to liabilities یہ بھی ٹھیک نہیں اب کیسے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ accounting equation is equal to assets is equal to liabilities plus equity تو یہاں پہ اگر equity capital جو ہے اس کو ہم اس side پہ رہنے دیں اور liabilities یہاں پہ add ہو رہی ہیں تو assets minus liabilities is equal to equity capital تو یہ ہمارا solution ہے جو option number c ٹھیک بنتا ہے اس حساب سے assets minus liabilities is equal to equity capital تو option c is correct next question number 153 ہے fresh capital introduction will increase اب آپ نے ہمیشہ ایک چیز کو مدنظر رکھنا ہے کہ جب آپ financial position کی بات کرتے ہیں statement of financial position تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک assets ہوتے ہے دوسرا liabilities اور plus equity capital ٹھیک ہے جی اور اس میں جب بھی assets increase ہوتے ہیں تو یہاں سے دو حصوں میں سے ایک حصہ increase ہوتا ہے یا تو liabilities increase ہوتی ہیں یا پھر equity capital جو ہے وہ increase ہوتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کہا گیا ہے fresh capital introduction will increase ایک تو assets اس سے بڑھیں گے دوسرے نمبر پہ جب آپ capital آتا ہے تو اس سے liabilities نہیں بڑھتی بلکہ equity capital بڑھتا ہے تو یعنی کہ آپ fresh capital introduction سے دو چیزیں بڑھیں گی ایک تو assets plus equity liabilities یہاں پہ option a assets and liabilities یہ ٹھیک نہیں ہے کٹا لگا دی اس پہ b assets بڑھتے ہیں اور equity بڑھتی ہے یہ ٹھیک لگتا ہے تیسری statement پڑھیں تو liabilities بڑھتی ہیں equity بڑھتا ہے and bank balance بڑھتا یہ غلط ہے کہ ایک وقت میں liabilities بڑھے گی یا equity بڑھے گی d option capital plus and liabilities کے دونوں بڑھ رہی ہیں اور assets کی side کو ignore کی گیا تو یہ statement بھی غلط ہے statement b یہ ہماری ٹھیک ہے اس کے بعد question number 154 cash received for services rendered will اب ہم نے دوبارہ اگر balance sheet کی ہم شکل یہاں پہ بنا لیں تو ہمارے پاس جب cash آتا ہے ایک assets ہمارے بڑھتے ہیں of course دوسرے number پہ rendered will increase کیا ہے ایک to cash دوسری liability liability کیسے بڑھے گی اس سے equity بڑھے گی کیونکہ ہمارے پاس اس سے جو ہے دو چیزیں ہیں ایک تو cash ہمارے پاس آرہا asset بڑھے دوسرے number پہ چونکہ ہم نے services render کر دی اب ہماری liability تو نہیں بڑھے گی cash آنے کی وجہ سے تو cash آنے کی وجہ سے ایک to asset بڑھے cash کی شکل میں یا bank balance کی وجہ سے ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی اور یہ یہ دیکھیں تو option a ہے اس میں increase in cash اور liabilities یہ غلط ہے کیونکہ cash میں increase ہوا ٹھیک ہے liabilities میں increase ہوا ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ ہم نے already services render کر دی اس کا بدلے میں ہمارے asset بڑھے اب جو ہے اور asset بننے کی وجہ سے تو جب earning ہوتی ہے تو profit بڑھتا ہے profit بڑھنے کی وجہ سے equity share holders کا حصہ ہے وہ بڑھتا ہے تو option d is correct one logically ہم نے اس کو سمجھ نا ہے questions کو اس کے بعد question number آتا ہے 155 155 کی statement which of the following best describe the increase in equity expand کہ equity کیا چیز ہوتی ہے جو business کے owners ہوتے ہیں وہ company کے اندر یا business کے اندر جو اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں جنہ کے cash لے کے آئے اپنے دوسرے assets لے کے آئے جتنے بھی cash یا دوسرے assets بڑھتے جاتے ہیں its mean کہ company کا capital یا share holders حصہ بڑھ رہے اس کے بڑھ کی وجہ سے business expand ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلا option business expansion یا operations بڑھتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب دوسرا option دیکھیں cash outflow جب آپ کے پاس capital آرہ تو cash outflow کیسے ہوا inflow of cash جب cash کی شکل میں نہیں آرہا تو inflow of cash تو capital کی شکل میں آرہا ہے تو business کی worth بڑھ رہی اس کے پرشن بڑھ ہے اس کے بعد D appropriation of expenses یہ بھی غلط ہے تو option A جو ہے ان میں سے suitable ہے اور best describe کرتا ہے increase in equity کو next ہمارا question number آتا 156 اور اس میں ہے if cash 4,000 debtors 5,000 fixed assets کوئی پتہ نہیں capital plus liabilities دونوں بتا رہے ہیں 15,000 تو اب بتائیں what is the amount of total assets total assets کی amount کتنی ہوگی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں total assets کا مطلب کیا ہے total assets are equal to current اور long term assets ان دونوں کو ہم add کرنا ہے اب current assets میں ہمارے پاس cash ہے ان کو add کر لیتے ہیں cash $1,000 ہے inventories ہمارے پاس کیا ہے $4,000 current ہے debtors ہمارے پاس $5,000 ہے اور fixed assets ہمارے پاس fixed assets جو ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے اچھا ہمیں ایک پتہ ہے assets is equal to liabilities plus equity capital equity capital تو اب ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس میں یہاں پہ remove کر رہا ہوں ہمارے پاس total assets بھی ہونے چاہیے ان میں سے 10,000 تو ہمارے پاس current assets دیئے گئے لیکن جو deficient ہے وہ fixed assets ہے وہ balancing figure جو ہمارے پاس 5000 آتا ہے یعنی کہ 10,000 کیسے ہوئے cash plus inventories plus debtors یہ تینوں کو ملائیں تو 10,000 بنتے ہیں جب ہمارے پاس what is the amount of fixed assets کیونکہ یہاں پہ fixed assets ہمیں missing گئے تو وہ ہم نے معلوم کرنے تو fixed assets پوچھنے کی بات ہو تو ہمارا answer 5000 ہوگا اگر اس میں سوال میں یہ پوچھا جائے what is the amount of total assets تو option c جو ہے ہمارا 15,000 والا وہ ٹھیک ہوگا لیکن پوچھا گیا question اس سے match نہیں کرتا لیکن question in fact یہ ہونا چاہیے تھا what is the amount of fixed assets تو آپ اس کو دیان سے سمجھئے جب paper مستر کا question ہتا ہے 157 depreciation decreases depreciation ہونے کی واجہ سے کیا decrease ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے depreciation کو سمجھ نا ہے یہ یہاں پہ دو جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جب ہم income statement بنا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہماری expenses آتے ہیں تو وہاں پہ depreciation کا expense آتا ہے تو depreciation جتنی آپ کی بڑے گی اس سے ایک تو income کم ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس income کا option نہیں ہے دوسرے balance sheet بناتے ہیں تو balance sheet کے اندر آپ جو total assets ہوتے ہیں capital وغیر ہوتا ہے اس میں reduce ہو جاتی ہے آپ depreciation یعنی فرز کی آپ کی مشینری تھی آپ کا capital goods ہوتی ہیں capital goods کی جتنی بھی worth ہو ہر سال depreciation لگانے سے ان کے amount کم ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہے option d جو ہمارا ٹھیک ہے کیونکہ باقی اور کہیں پہ بھی کوئی option ٹھیک نہیں ہے balance sheet کی جب ہم بات کریں تو depreciation جو آپ کی بڑھتی ہے تو آپ capital decrease ہوتا ہے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ depreciation decreases کس چیز کو decrease کرتی ہے capital کو یہ decrease کرتی ہے یہ آپ کا option d ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو balance sheet کے حساب سے دیکھنا ہے جب balance sheet میں آپ building اور machinery اور اس میں سے depreciation ہم minus کرتے ہیں تو ان کی net worth جو ہے وہ کم ہو جاتی تو ہم یہ کہہ سکتے que کرے گے تو آپ دوبارہ اپنے mind میں دیکھیں تو آپ کا ایک trading account بنتا ہے دوسرا income statement بنتی ہے یہاں پہ آپ expenses جب آپ bad debts amount بڑھ جاتی ہے تو آپ increase کرتے ہیں تو income decrease ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ decrease net income جوں جوں آپ کی bad debts نہیں ہوگی تو income بڑھے گی اگر اگر ایڈ کرنے کے bad debts بھی آپ کے 10,000 ہیں تو 10,000 سے net income کم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمارے جو question ہے وہ 159 current assets minus current liabilities یہ کس کے برابر آتی ہے تو یہ formula ہے آپ اگر accounting کے student پہلے سے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے current assets minus current liabilities is equal to networking capital یہ accounting equation کی طرح تھا last question 160 number question تھا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیا topic start کریں گے تو آج کے session کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اگر آپ regular اور complete course کو اسی طرح سے join کرنا چاہتے ہیں اگر concept آپ اپنے strong کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہم نے دیا یہ as a demo تھا آپ ہماری classes کو join کر سکتے ہیں online ہوں گی اور گھر بیٹھے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں website www.howardacademy.com اور اگر آپ کو کوئی quri ہو آپ کوئی question پوچھ نہ ہو تو آپ ہمیں whatsapp پہ contact کر سکتے ہیں 0333 570 6126 اور ہمیں اجازت دیگو دافیس